بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شادی ہر کسی کے لئے خوشی نہیں ہوتی کچھ لوگ میری طرح ضرورت مند اور مجبوری کی وجہ سے بھی اس رشتے کو قبول کرتے ہیں اور ہر شادی کامیاب بھی نہیں ہوتی بلکہ کچھ شادیاں تو اس طرح ناکام ہوتی ہیں کہ دنیا کے لئے عبرت کا نشان بن جاتی ہیں میں نے بھی اپنی مجبوریوں اور ضرورتوں کی خاطر اس رشتے کو قبول کیا تھا بیس سال کی عمر میں ایک پچپن سال کے مرد سے نکاح کرنا میری خوشی نہیں بلکہ مجبوری تھا لیکن نکاح کے بعد مجھے اس رشتے سے بہت سی تواقعات بابستہ ہو چکی تھی میرا پچپن سالہ دلہا میرے سامنے بیٹھا تھا اور وہ ایک کے بعد ایک شراب کے گلاس پیئے جارہا تھا میں نے کئی دفعہ اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ تو خوشی میں دیوانہ ہو گیا تھا خوش کیوں نہ ہوتا آخر اسے پچپن سال کی عمر میں ایک بیس سال کی حسین اور گواری لڑکی مل گئی تھی خوش تو میں بھی بہت تھی لیکن میری خوشی کی وجہ یہ شادی نہیں تھی بلکہ میں اس لیے خوش تھی کیونکہ آج مجھے بھی غریبی سے نجات مل گئی تھی ساری زندگی دو وقت کی روٹی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے آج میں اتنے بڑے بنگلے میں آ بیٹھی تھی کہ مجھے یقینی نہیں ہو رہا تھا میری قسمت نے پلٹا کھایا تھا لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ پلٹا میرے لیے کس قدر عذاب ثابت ہونے والا ہے کافی دیر تک میرا شہر احسن شراب کے گلاس پیتا رہا اور اس کے بعد میرے سامنے ہی بسر پر ڈھیر ہو گیا اس نے مجھ سے محبت کے دو جملے بھی نہیں کہے تھے میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور اس انتظار میں تھی کہ میرا شہر مجھے کب توجہ دے گا اور کب میرے جذبات کو اپنی محبت سے مکمل کرتے گا لیکن میرے شہر کو یوں بے ہوش ہوتا دیکھ کر نہ جانی کیوں میرے دل میں ایک ہوق سے اٹھی تھی میرے دل میں بھی خوشی کی کوئی رسی رمک نہیں تھی میرے دل میں شادی کی رات کو لے کر بہت سے ارمان تھے میں بھی چاہتی تھی کہ میرا شہر میری خوبصورتی کی تعریف کرے اور میرے حسن کو سراہے میں جانتی تھی کہ میرا شہر ایک پچپن سال کا بوڑا ہے لیکن مجھے پھر بھی اس سے ایسی امید نہیں تھی کہ وہ مجھے رفاقت کا ایک پل بھی نصیب نہیں ہونے دے گا مجھے تو لگا تھا کہ دوسرے مردوں کی نسبت زیادہ اچھا شہر یہ ثابت ہوگا کیونکہ وہ مجھ سے عمر میں بڑا اور تجربے کار مرد تھا کچھ دیر تک میں اپنے شہر کو آوازیں دیتی رہی اور اس کا کاندہ ہلاتی رہی لیکن وہ تو بیت ست پڑا تھا مجبوراں میں نے اسے خود ہی بستر کے ایک طرف کر دیا میں اتنی جلدی اپنا شادی کا لباس تبدیل نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اتنا بہترین لباس میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پہنا تھا میں نے دیوار پر لگے بڑے شیشے میں ایک نظر خود کو دیکھا میں سر سے پیر تک کوئی افسرہ معلوم ہو رہی تھی میری خوبصورتی اس مہنگے لباس اور سونے کے زیورات میں مزید دمک رہی تھی لیکن میرا دل اندر سے اداس ہو چکا تھا میں بڑی بے دلی سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کا ایک دو سال کا بیٹا ہے مجھے بھلا ایک دو سال کے بچے پر کیا اتراز ہو سکتا تھا میری زندگی کی بہت سی محرومیاں اس رشتے سے ختم ہونے والی تھی اس لیے میں نے بنا کسی شش و پنچ کے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا میں یوں ہی دلہن بنی سارے بنگلے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی یہ ایک بہت وسیع و عریض بنگلہ تھا اور یہ سوچ کر ہی مجھے ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہو رہا تھا کہ اب میں اس بنگلے کی مالکن بن چکی تھی میں اپنے کمرے میں واپس آ رہی تھی کہ جب ہی یہ کمرے کا دروازہ کھولا اور کسی نے مجھے اندر کھینچ لیا سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے چیخنے کا بھی موقع نہیں ملا میرے سامنے ایک جوان لڑکا کھڑا تھا جس نے میرے موہ پر ہاتھ رکھ کر میری آواز دبا دی تھی خوف اور دہشت کے مارے میری آنکھی کھلی رہ گئی تھی اور میں اس لڑکے کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جس کی نگاہ موش پر جمیوی تھی اس لڑکے کا چہرہ بلکل احسن کی طرح ہی تھا شاید وہ احسن کا چھوٹا بھائی تھا لیکن احسن نے تو آج تک مجھے اپنے کسی بھائی کے بارے میں نہیں بتایا تھا میں اب تو وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اس بنگلے میں میرے اور میرے شہر کے علاوہ ان کا ایک دو سال کا بیٹا موجود ہوگا مجھے ہرگز بے خبر نہیں تھی کہ یہاں کوئی جوان لڑکا بھی رہتا ہے ورنہ شاید میں رات کے اس پہر اپنے کمرے سے باہر نہ آتی وہ لڑکا میرے اس قدر قریب تھا کہ میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا اس نے آہستہ سے میرے موں سے ہاتھ اٹھایا اور میں نے فوراں سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو میں اگر اپنے شہر کو تمہاری اس حرکت کا بتا دوں تو وہ تمہاری جان لے لیں گے میری بات سن کر وہ زور زور سے ہستے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارا شہر میرا باپ ہے اور میں اس کا بائیس سال کا جوان بیٹا ہوں وہ مجھ سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اگر میں کہوں تو وہ تمہاری جان ضرور لے لے گا اس لڑکے کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے احسن نے تو مجھے بتایا تھا کہ ان کا دو سان کا بیٹا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے اپنی شادی کی رات احسن کے بجائے میں احسن کے بیٹے کے کمرے میں اس کے ساتھ کھڑی تھی اور جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا وہ سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے ساری رات احسن کے بیٹے فہیم کی کمرے میں گزارنے کے بعد میں صبح مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں واپس لوٹے تھی شادی کی یہ رات میرے لیے قیامت ثابت ہوئی تھی احسن ابھی تک بستر پر بے ست پڑے تھے اور انہیں کسی بات کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا میں نے سارا زیور نوچ کر ٹریسنگ ٹیبل پر پھینک دیا اور آئینے میں خود کو دوبارہ سے دیکھا مجھے اپنا بلکل بے مول معلوم ہونے لگا آنسو خود بہت میری آنکھوں سے بہ رہے تھے اور بستر پر پڑے شخص سے مجھے نفرت محسوس ہو رہی تھی جس کے جھوٹ نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا بائیس سال کے جوان بیٹے کو دو سال کا بتا کر احسن نے پوری طرح مجھے دھوکا دیا تھا میرے لیے اس کمرے میں سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا میں نے شاور دیا اور کپڑے بدل کر بستر پر آ بیٹھی نیند میری آنکھوں سے کوسو دور تھی اور میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب میں نے احسن کی کمپنی میں نوکری کی تھی کاش نہ ہی میں احسن سے ملی ہوتی اور نہ ہی گزری ہوئی رات میری زندگی میں آتی مجھے تو اپنا مستقبل بھی تاریخ نظر آ رہا تھا کیونکہ اب میں احسن کی بیوی تھی اور مجھے ساری زندگی اسی گھر میں احسن اور فہیم کے ساتھ رہنا تھا میں بھوکی پیاسی بستر کے کونے پر بیٹھ گئی تھی فہیم کا ایک ایک لفظ میرے کانوں میں گونچ رہا تھا یہاں تک کہ دو پہر ہو گئی احسن نے کروٹ لی اور اپنی آنکھیں کھول کر میتر دیکھا تو انہیں یاد آئے کہ میں ان کی نئی نویلی دلہن ہوں جسے وہ شادی کی رات تنہا چھوڑ کر شراب کے نشے میں سو گئے تھے بڑی مشکل سے وٹ کر بیٹھ گئے اور شرمندہ سے ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے خوشی میں زیادہ ہی پی لی تھی اس لئے مجھے ہوش ہی نہیں رہا احسن نے ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے قریب کھینچا تو میں ایک دم ہی ہر بڑا گئی مزبردستی مجھے اپنی باہوں میں جکڑنے لگے تو رات کا ایک ایک پل میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا میں خود کو احسن سے چھوڑوانے کی کوشش کرنے لگی رات میں میں جس خلوت کے لیے ترس رہی تھی اب مجھے اسی خلوت سے گھن محسوس ہو رہی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے احسن کے ساتھ کیسا صدود کرنا چاہیے تھا لیکن اس وقت میں احسن کی قربت سے پچھنا چاہتی تھی احسن کے چھوٹ اور فہیم کے ساتھ گزری ہوئی رات نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا میں نے احسن کو خود سے دور کرتے ہوئے کہا کہ آپ پہلے فریش ہو جائیں پھر ہم بات کرتے ہیں احسن کی قربت میں میرا دم گھٹ رہا تھا احسن جب تک فریش ہو کر نکلے کھانے کی ٹیبل لگ چکی تھی ملازم نے آ کر اطلاع دی تو میں اور احسن رائنگ روم میں چلے گئے وہاں پہلے سے ہی فہیم موجود تھا جسے دیکھ کر مجھے ہر رات کی ایک ایک بات یاد آ گئی میں نے ایک تیکھی نظر احسن پر ڈالی تو احسن نے خود ہی میرا تعرف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ ان کا بیٹا فہیم ہے جس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اور یہ ذہنی طور پر دو سال کا بچہ ہے احسن کی بات سن کر میں حق کا پکا رہ گی تھی کیونکہ رات تو مجھے فہیم کہیں سے بھی دو سال کا بچہ نہیں لگا تھا میں نے چپتے ہوئے انداز میں احسن سے پوچھا کہ آخر یہ بات انہوں نے مجھے شادی سے پہلے کیوں نہیں بتائی کہ وہ ایک جوان بیٹے کے باپ ہیں احسن کہنے لگے کہ یہ کوئی اتنی ضروری بات نہیں تھی کہ جس کے بارے میں ذکر کیا جاتا فہیم ایک ذہنی معذور بچہ ہے اور میرے لیے وہ ابھی بھی دو سال کا ہی ہے احسن کا انداز بالکل عام سا تھا جیسے ان کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی فہیم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا عجیب سے انداز میں ہستے ہوئے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا تھا مجھے بے یقینی سے فہیم کے اس انداز کو دیکھتے ہوئے رات جب وہ مجھے اپنے کمرے میں کھینچ کر لے گیا تھا مجھے خیال آئے کہ اس وقت تو اس کا کوئی بھی انداز پاگلوں جیسا نہیں تھا وہ تو اپنے پورے ہوش و حواظ میں تھا اور ٹھیک طرح سے مجھ سے بات کر رہا تھا لیکن اس وقت تو وہ بالکل ہی پاگل لگ رہا تھا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ سب آخر کیا ہے احسن کے مطابق ان کا بیٹا زینی طور پر معذور تھا اگر میں احسن کو بتاتی بھی کہ ان کے بیٹے نے شادی کی رات میرے ساتھ کیا کیا ہے تو شاید وہ کبھی یقین ہی نہ کرتے میں عجیب سی مسئیبت میں پھس چکی تھی اور ان دونوں باپ بیٹے کے درمیان بیٹھی بہت ہی مشکل سے نبالے اپنے حلق سے اتار رہی تھی احسن کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا اور ساتھ ہی وہ وقت میرے ساتھ رہے لیکن رات ہوتے ہی ایک دفعہ پھر شراب لے کر بیٹھ گئے میں بھی احسن کو آج شراب پینے سے نہیں روکنا چاہتی تھی میں یہ چاہتی تھی کہ وہ کل کی طرح آج بھی مہوش میں نہ رہیں اتنا دمیں جان گئی تھی کہ احسن جب شراب پینا شروع کرتے ہیں تو انہیں خود پر کابو نہیں رہتا اور وہ ایک کے پیچھے ایک گلاس ٹڑھاتے چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر میں احسن پوری طرح نشے میں دھد خود ہی بسر پر گر چکے تھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ فہیم میرے کمرے میں چلا آیا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اپنے باپ کی موجودگی میں ہی ہمارے کمرے میں آ جائے گا فہیم کو دیکھتے ہی میں نے احسن کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی لیکن احسن ہوش میں نائے اور فہیم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھیشتا ہوا ایک دفعہ پھر اپنے کمرے میں لے گیا فہیم کسی بھی طرح پاگل نہیں تھا بلکہ وہ ایک چالاک اور ہوشیار لڑکا تھا جو اپنے باپ کو بے وکوف بنا رہا تھا احسن اس بات سے لا علم تھے کہ ان کا بیٹا ذہنی طور پر معذور نہیں فہیم کے کمرے میں جاتے ہی میں نے قصے سے پوچھا کہ کیوں اپنے باپ کو دھوکہ دے رہے ہو فہیم اسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے تو کل رات ہی آپ کو ساری حقیقت بتا دی تھی لیکن آپ ہی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں مجبوراں مجھے آج پھر آپ کو اپنے ساتھ لانا پڑا ہے یہ سچ ہے کہ فہیم نے پہلی رات ہی مجھے بتا دیا تھا کہ وہ اپنے باپ کے لیے ایک دو سال کا بچہ ہے لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا رات پھر میں فہیم کے کمرے میں ہی رہی صبح کے وقت میں اپنے کمرے میں آئی میری زندگی ایک دلدل میں دھس چکی تھی اور میرے لیے خود کو بچانا ناممکن ہو گیا تھا فہیم کا ہر رات ایک ہی اسرار ہوتا کہ میں خوشی خوشی اس کا ساتھ دوں جو کہ میرے لیے ممکن نہیں تھا میرے اندر اتنی حمد نہیں تھی کہ میں احسن کو دھوکہ دیتی کیونکہ وہ احسن ہی تھا جو مجھے میری سوتیلی ماں کے چنگل سے نکال آیا تھا پر نہ میری زندگی کسی جہنم سے کم نہیں تھی میری سوتیلی ماں نے مجھ پر ہر طرح کے ظلم بڑھائے تھے اور احسن میرے لیے ایک ڈھال ثابت ہوا تھا میں صرف دس سال کی تھی جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور میرے باپ نے دوسری شادی کر لی اس دن سے لے کر احسن سے میری شادی ہونے تک میں نے ہر دن ایک عزیت میں گزارا تھا پہلے میری ماں مجھے گھر کے سارے کام کاج کرواتی اور پھر جیسے ہی میں جوان ہوئی تو میری ماں نے مجھے لوگوں کے گھر کام پر لگا دیا لوگوں کی عجیب عجیب نظریں میرے خوبصورت سے وجود پر ٹھہرنے لگیں تو میرے لیے جینا مسید مشکل ہو گیا ہر وہ گھر جہاں میں کام کرنے جاتی وہاں کوئی نہ کوئی میرا عاشق ہو جاتا اور پھر میرے لیے مسیبت بن جاتا اممہ کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا انہیں تو میری کمائی بہت کم لگتی تھی اس لیے اممہ نے اپنے کسی جاننے والے سے کہہ کر احسن کی کمپنی میں مجھے نوکری دلوا دی میری خوبصورتی نے مجھے آگے بڑھایا اور احسن نے مجھے اپنی ذاتی سیکیٹری بنا لیا میں پڑی لکھی نہیں تھی اور نہ ہی دفتر کا کوئی کام مجھے آتا تھا لیکن اپنی خوبصورتی کے بلبوتے پر میں احسن کے قریب ہوتی چلی گئی سارے دفتر کی چھٹی ہو جاتی لیکن احسن مجھے اپنے ساتھ بٹھائی رکھتے بیو دنخواہ بھی بہت زیادہ گردی گئی تھی اور مجھے کمپنی سے بہت زیادہ مارات بھی مل گئی میری ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا احسن ایک پچپن سال کے اڈھے ار عمر مرد تھی اور میرے لیے وہ میرے باپ کی جگہ تھے لیکن ایک دن اچانے کی احسن نے احسن نے ایک معقول رقم سے میری سوتیلی ماں کا مو بند کروایا اور مجھے نکاح کروا کے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آئے نکاح کے وقت میں بہت زیادہ خوش تھی اور سوچ رہی تھی کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنی سوتیلی ماں کے عذاب سے نکل آئی ہوں لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ قسمت نے میرے لیے مزید آزمائش لکھ رکھی ہے جیسے جیسے دن گزر رہے تھے فہیم کا اسرار بڑھتا ہی جا رہا تھا احسن کی خیر موجودگی میں وہ میرے پاس چلا آتا اور بار بار مجھے اپنا ساتھ دینے کے لیے مجبور کرتا اپنے باپ کے سامنے وہ پاگلپن کا اچھا ڈراما رجاتا جبکہ میرے ساتھ وہ بلکل ٹھیک رہتا میں فہیم سے تنگ آ چکی تھی لیکن اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی احسن سچ میں فہیم سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے لیے فہیم ہی ان کی پوری دنیا تھا آہستہ آہستہ مجھے احسن کے روئیے میں واضح تبدیلی محسوس ہونے لگی تھی وہ سارا دن مجھ پر محبت لٹاتے اور رات ہوتے ہی نشہ کر کے پوری طرح مدھوش ہو جاتے اور جس دن وہ نشہ نہ کرتے اس دن مجھے اپنی مار پیٹ کا نشانہ بناتے اور میرے ساتھ وحشیوں جیسے صلوک کرتے انہیں میرے جذبات سے کوئی لگاؤ نہیں تھا میں بس ان کی حوص مٹانے کا ذریعہ تھی احسن کا روئیہ میری سمجھ سے باہر ہو چکا تھا مجھے فہیم کی ہر بات پر یقین آنے لگا تھا اور اب میں بھی یہ سوشن لگی تھی کہ مجھے فہیم کی بات مان لینی چاہیے مگر ایک خوف تھا جو مجھے ایسا کرنے سے روک رہا تھا میں بالکل بے سہارا تھی اور احسن کے سوا میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا اگر احسن کو میرے ارادوں کا علم ہو جاتا تو وہ یقینا مجھے زندہ زرد درگور کر دیتے میری اور احسن کی شادی کے دو مہینے ہونے والے تھے اور اب تو احسن پوری طرح مجھے اپنے تشدد کا نشانہ بنانے لگے تھے وہ محبت جس کا جال بچھا کر انہوں نے مجھ سے محبت کی تھی مجھ سے شادی کی تھی وہ صرف دن کی روشنی کی حد تک ہی محدود ہو کر رہ گی تھی رات کے اندھیروں میں وہ کسی ظالم درندے کی طرح میرے ساتھ مار پیٹ کرتے اور میری روح تک کچھ چھلنی کر دیتے رات جب احسن کمرے میں آئے تو آتے ہی انہوں نے مجھے بغیر کسی بات کے دو تھپڑ لگا دی اور گالیاں دینے لگے وہ میری مرہوم ماں کو جس طرح اپنی گالیوں میں شامن کر رہے تھے میرا خون کھولنے لگا تھا میں نے خود ہی شراب نکال کر ان کے آگے رکھ دی اور ایک کے بعد ایک شراب کا گلاس اپنے حلق میں وہ انڈیلنے لگے اور پھر بستر پر پڑھ کر مدھوش ہو گئے میں خود ہی اپنے کمرے سے نکل کر فہیم کے کمرے میں چلی آئی مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر فہیم کے چہرے پر مسکراہت آگئی وہ میرے چہرے سے میرے اندر کا دکھ جان گیا تھا مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا میں نے تو شادی کی پہلی رات ہی آپ کو اپنے باپ کی حقیقت بتا دی تھی وہ آہستہ آہستہ مجھے سمجھانے لگا کہ میرے باپ کو جوان جہان لڑکیوں سے شادیاں کرنے کا شوق ہے لیکن جب وہ کچھ دن انہیں اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو اس کے بعد اسے ان لڑکیوں سے کوئی سروکار نہیں رہتا میرا باپ ایک نفسیاتی مریض ہے اور دن کی روشنی میں وہ ایک معزز شخص دکھائی دیتا ہے لیکن رات کے اندھیرے میں وہ ایک وحشی انسان بن جاتا ہے اور معصوم سی لڑکیوں کو مار پیٹ کر کے اپنے اندر کی آگ کو بجھا جاتا ہے شادی کی پہلی رات ہی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ میرے باپ کے ساتھ رہنے کے بجائے آپ واپس چلی جائیں یا پھر میرا ساتھ دیں کہ آپ نے میری بات نہیں مانی اور یہ دو مہینے کسی عذاب کی طرح کارتی رہیں میں نے نماؤں سے فہیم کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ میرے پاس باپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے میں اس کا ساتھ ضرور دینا چاہتی ہوں میں اب احسن کو کسی اور لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کرنے دوں گی وہ کہنے لگا کہ میرے باپ نے آج سے پہلے بہت سے لڑکیوں سے شادیاں کی ہیں اور شادی کے چار پانچ مہینے بعد انہیں قتل کر کے دریاں میں پھینک دیتا ہے میری ماں کو بھی میرا باپ اسی طرح تشدد کا نشانہ بنایا کرتا تھا لیکن اس سے پہلے میرا باپ میری ماں کا قتل کرتا میری ماں امید سے ہو گئی اور میرے باپ نے میری ماں کی جان بخشی کروا دی میری پیدائش کے کچھ ہرسے کے بعد میرے باپ نے میری ماں کو قتل کر دیا اور مجھے اپنے پاس رکھ لیا مجھ میں میرے باپ کی جان بستی تھی کیونکہ میں ان کی واحد اولاد تھا لیکن اپنے باپ کی حرکتیں دیکھتے ہوئے میں نے جان بوجھ کر خود کو ان کی نظروں میں پاگل ثابت کر دیا کیونکہ مجھے اپنے ہی باپ سے خوف آتا تھا میں نے اس گھر میں آپ جیسی کئی حسین نڑکیوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر ان کا انجام بھی دیکھا ہے اتنے سالوں میں پہلی بار میں نے حمد کی اور آپ کو اپنے اب آپ کی حقیقت بتا دی کیونکہ آپ مجھے بہت ہی اچھی لگی تھی لیکن آپ نے میری بات پر یقینی نہیں کیا وہ کہنے لگا کہ آپ کسی بھی طرح نشے کی حالت میں میرے باپ سے اس کے تمام گناہ قبول کروالیں اور ہم ان کو ریکارڈ کر لیں گے اور پھر میں اور آپ مل کر میرے باپ کو قانون کی تحت سزا دلوائیں گے میں اپنے باپ کا اکلاوتا بیٹا ہوں اسی لئے ان کی ساری جائداد میرے نام ہو جائے گی اور میں آپ سے شادی کر لوں گا آپ کو اپنے گھر واپس نہیں جانا پڑے گا فہیم کے نزدیک اس کا باپ اس کی ماں کا قاتل تھا اور میری شادی کی پہلی رات سے یہ فہیم مجھے اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ میں احسن کے ساتھ پت گزار کر خلط کر رہی ہوں لیکن مجھے اس کی بات سمجھ اس وقت آئی جب احسن نے مجھے زدو کوپ کیا فہیم اپنے ہی باپ کو سزا دلوانا چاہتا تھا تاکہ آئندہ کوئی اور لڑکی احسن کے جال میں نہ پھس سکے میں نے فہیم سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس کا ساز ضرور دوں گی اگلی رات میں نے کمرے میں ریکارڈ لگایا اور جب احسن کمرے میں آئے تو ان کے آگے گلاس بھر کر رکھ دیا جیسے ہی احسن نے پہلا گلاس ختم کیا میں نے ان سے باتیں شروع کر دی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی گلاس میں تھوڑی تھوڑی شراب ڈالتی گئی آہستہ آہستہ احسن کو نشہ ہونے لگا تھا اور وہ میرے ہر سوال کا جواب دینے لگے تھے تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے تمام گناہ قبول کر چکے تھے میں نے آخری گلاس بھر کر احسن کے ہاتھ میں تھمایا جسے پیتے ہی بسر بک گر پڑے تھوڑی دیر میں فہیم کمرے میں آ گیا اور ٹیپ ریکارڈ لے کر سیدھا پولیس ٹیشن روانہ ہو گیا پولیس والوں نے ایف آئی آر درچ کر لی تھی اور لگ رہے ہی دن احسن کو گرفتار بھی کر لیا تھوڑی ہی ستی بوچ کچھ کے بعد احسن نے اپنے تمام گناہ قبول کر لیے نفسیاتی پن کا شکار فہیم نہیں بلکہ احسن تھے جو نہ جانے معصوم کتنی لڑکیوں کے ساتھ دل بہلا کر انہیں قتل کر چکے تھے احسن نے اپنی زندگی میں انہیں لڑکیوں کو شامل کیا تھا جن کے پیچھے کوئی وارث نہیں ہوتا جیسے کہ میں اگر احسن مجھے مار کر دریاں میں پھینک بھی دیتے تو کوئی مجھے تلاش کرنے کے لیے نہ آتا اور میرا قصہ آسانی سے ختم ہو جاتا عدالت نے احسن کو پھانسی کی سزا سنائی تھی اور احسن کی ساری دولت خود بخود فہیم کے ادھ مل گئی تھی میں نے فہیم کے گھر اپنی عدد مکمل کی اور اس کے بعد فہیم نے عزت سے مجھے اپنی زندگی میں جگہ دے دی شادی کی پہلی رات اگر میں اپنے گھر میں سے باہر نہ نکلتی اور فہیم مجھے نہ دیکھتا تو شاید میرا انجام بھی باقی لڑکیوں کی طرح ہی ہوتا لیکن میری قسمت نے میرا ساتھ دیا تھا اور فہیم کی وجہ سے مجھے وقت سے پہلے ہی احسن کی ساری سچائی پتا چل گئی تھی فہیم ایک اچھا شاہر ثابت ہوا تھا جس نے مجھے کبھی میرے ماضی کو لے کر کوئی تانہ نہیں دیا تھا ہم دونوں کے دو بچے ہو چکے تھے اور ہم ایک خوش کبار زندگی گزار رہے تھے ظالم اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا لیکن ظالم ہمیشہ عبرت کا نشان اسی وقت بنتا ہے جب مظلوم اسے اس کے انجام تک پہنچانے کی حمد کرتا ہے ظلم سہنا بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ ظالم کا ساتھ دینا اسی لیے اگر آپ اپنی زندگی میں کسی بھی ظلم کا شکار ہوں تو اس کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ساتھی رگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آئند آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور اگر آپ کے ساتھ بھی بیتی بیتی ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے ہم اس کہانی کو اپنے چینل کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں گے اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا پیمان